میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا میں نے اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا ایسا کچھ ہوگا شامدار دن اس میدان پر موجود ہونا اچھی فیلنگ ہے میں نے پہلی بیس بال جس طریقے سے کھیلی اس سے مجھے بہت کانفیڈنس ملا میں وہی ریدم جاری رکھ سکا جس طریقے سے مچل مارش آئے اور انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا میں اسی طریقے سے بلے بازی کرتا رہا ٹوز جت کر بالنگ کرنے کا فیصلہ صحیح تھا اس کا ہمیں بہت فائدہ ملا اس ٹیم کا حصہ ہونا بہت خاص ہے اور اس چیت میں رول نبھانا اور بھی زیادہ خاص آج روحی شرما دنیا کے سب سے انلکی آدمی ہے وہ کیچ پکڑنا کافی اچھا رہا کون جانتا ہے روحی تاؤٹ نہیں ہوتے تو شتک مار دیتے ورلکوب فائنل میں شتک مارنے والوں کو لیسٹ کا حصہ بن پانا بہت سپیشل ہے آگے کے کچھ دن بہت اچھے ہونے والے ہیں یہ تمام شبد ہیں 29 سال کے ٹریویس ہیٹ کے جنہ ہندوستان اب کبھی نہیں بھلا پائے گا وشکپ فائنل میں ٹریویس نے 137 رن کی وہ پاری کھیلی جس نے شمی، پومرہ، سراج، کلدیب، جڑے جا ہمارے ایک ایک گندباس سے کہا آج میں کسی کی نہیں چلنے دوں گا پھلے ہی تم وشکپ کے سرداج ہو پھلے ہی تم وشکپ کے بادشاہ ہو پھلے ہی تم نے اس وشکپ میں کئی وکٹ چٹکائیں ہو لیکن میرے آگے آج کسی کی نہیں چلے ٹریویس ہیٹ کی پاری کی مدد سے آسٹلیا نے بھارت کو 6 وکٹ سے اس وشکپ مہرا دیا یہ شبت کہنا اس وقت بہت مشکل ہے لیکن یہی آج کی سچائی ہے جس سپنے کو ہندوستانیوں نے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ جیا ہے وہ 19 نومبے کی رات سچ ہوتے ہوتے ٹوڑ گیا کرکٹ وہ کھیل ہے جس میں پھلے میچ ہاتھ سے نکل جائے پر کھیل بھاونہ ہمیشہ ونی رہتی ہے میچ کے بعد بھارتے کھلاڑیوں کے لیے بھی وہ سپنا ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی ویرات روہت شمی یا پھر بھارت کے ایک ایک کھلاڑی نے کھلی باہوں سے ویرودھے ٹیم کو جیت کی باتائی تھی اور یہی بھارتے ٹیم کی جیت ہے بھارتے ٹیم نے پھلی یہ مقابلہ کوایا ہے لیکن کروڑوں ہندوستانیوں کے دل ضرور جیتے ہیں ٹریویس ہیڈ نے میچ کے بعد جو کچھ بھی کہا وہ تمام جانکاری ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں لیکن صرف ٹریویس ہیڈ ہی نہیں ٹوہیچ شرما نے میچ کے بعد کیا کچھ کہا پیٹ کمنس نے میچ کے بعد کیا کچھ کہا ساتھی ساتھ اور بھی ٹھیر سارے ایسے ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو میچ کے بعد پردے کے پیچھے گھٹے وہ تمام ویڈیوز آپ کو ملیں گے صرف ہمارے چینل پر ساتھ ہی ساتھ آپ کے لئے ایک اور ضروری سوچنا آنے والی چوبیس پچیس اور چھبیس نومبر کے دن للن ٹاپ اڈا سجنے والا ہے ڈلی میں میجر دھیان چند نیشنل سٹیڈیم میں وہاں پر آپ آئیے اڈے کا حصہ بنیے اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے ایپ پر جائیے یہاں ہماری ویب سائٹ دی للن ٹاپ پر جائیے وہاں پر ایک بینر ہے اس پر کلک کیجئے اور اپنا ریجسٹریشن کرا لیجئے ساتھ ہی جب آپ للن ٹاپ اڈا میں آئیں گے تو آپ کو ہم سب سے ملنے کا موقع ملے گا دیکھتے رہے للن ٹاپ سپورٹس شکریہ زندگی 365 دن بہت بزی رہنے والی ہے لیکن للن ٹاپ اڈا صرف 3 دن رہنے والا ہے 24, 25 اور 26 نومبر 2023 پہنچیے دلی کے میجر دھیان چند نیشنل سٹیڈیم میں انٹلی فری ہے صرف آپ کو للن ٹاپ کی ایپ یا ویب سائٹ پر ایک بینر پر کلک کر کے ریجسٹریشن کرانا ہوگا